بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسیٹیوٹ آف کیلیگرافی این فائن آرٹس جنب کی جانب سے بہن نبید اختر اپل ڈیئر سٹوڈرٹس تمام دیکھنے والوں کو میری قرب سے السلام علیکم ڈیئر سٹوڈرٹس آر سے ہم ڈرائنگ کا آغاز کریں گے بقاعدہ اور یہ آرٹوی کلاس کی جو ڈرائنگ کی کتاب ہے اس سے ہم سیکھنا سٹارٹ کریں گی تو اس میں دیکھیں کہ جو آرٹوی کلاس کی آپ نے کتاب جو لینی ہے ڈرائنگ کی وہ ہے آرٹ اینڈ ڈرائنگ اور اس کے اوپر ایٹ لکھا ہوا ہے اور یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی یہ کتاب ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو بقاعدہ بلکل سٹارٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ کتاب جو ہنا نہایت ہی پرفیکٹ ہے اور ایسے بچوں کے لیے کہ جو ڈرائنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آٹھویں کلاس کی جو کتاب ہے اس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا لیول چھوٹا ہے آپ پرائمی لیول کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سکس کلاس کی کتاب جو ہنا وہاں سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو زیادہ بیسٹ ہیں تو اس کی بھی میں ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہنا وہ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کروں گا تو اس میں سب سے بھی ضروری ہدایات جو ہے سب سے پہلے نمبر بے یہ ہے کہ آپ نے ڈرائنگ کرتے وقت یا سکچ بناتے وقت آپ نے کونسی ایسی ضروری ہدایات ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نمبر وان کے سکچ بناتے وقت آپ نے ایچ بی کی پیسل استعمال کرنی ہے آپ دیکھیں کہ ایچ بی کی پیسل کونسی ہوتی ہے کہ اگر آپ عام طور پر جو پیسلیں یوز کرتے ہیں شیڈنگ کے لیے وہ ان کی ڈگری ہوتی ہے ٹو بی، تھری بی، فور بی، سکس بی اس طرح داکہ یہ ڈگری چلتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ڈارک پیسل کی بات کریں تو وہ بی کی ڈگری جو ہے وہ چلتی ہے یعنی کہ بلیک کو اگر آپ اس کی ڈگری بڑھاتے جائیں گے تو ٹو بی، تھری بی، فور بی اس طرح کار گئے تو ان کی جو ڈارکنس ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور اکنی وہ سوٹ ہوتی جاتی ہے اور اگر آپ ایچ کی بات کریں تو ایچ فار ہارڈنس کے پیسل جو ہے جون جون ڈگری ایچ کی بڑھتی جاتی ہے ٹو ایچ، تھری ایچ، فور ایچ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہے اور اتنا ہی وہ لائٹ ہوتی جاتی ہے اب دونوں کے بیچ میں جو آتی ہے ڈگری وہ ہے ایچ بی نہ ہی آپ بی کی طرف زیادہ جائیں گے اور نہ ہی آپ ایچ کی طرف زیادہ جائیں گے تو درمیان ہون جو ڈگری ہے وہ ہے ایچ بی تو آپ نے ایچ بی کی پیسل استعمال کرنی ہے اب ایچ بی کی پیسل جو ہے عام طور پر مارکیٹ میں جو ハوے لیبل ہے وہ آپ مائی پیسل یوز کر سکتے ہیں یا ڈگریز کی پیسل استعمال کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں صرف اس کے اوپر یہ ہے کہ ایچ بی لکھا ہوتا ہے اور بعض پیسل کے اوپر ٹو ایچ بی بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹو ایچ بی بھی لکھا ہوتا ہے تو آپ ٹو ایچ بی کی پیسل جوی solemnی بھی یوز کر سکتے ہیں صرف ایچ بی کی پینسل یہ استعمال کر سکتے ہیں سکیچنگ کے لیے اور کچھ پینسلز کے ساتھ اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 2&1 آف ایچ بی ٹھیک ہے تو یہ آپ پینسل جو ہیں سکیچنگ کے لیے آم ڈرائنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پہ ہے کہ پینسل جو رتیز کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کیا استعمال کرنا ہے شاپنر آپ دیکھیں کہ درائنگ کے لیے جو آپ پینسل کا جو تراشنگ کے لیے پینسل شاپنر استعمال کریں گے وہ کون سا ہونا چاہیے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شاپنر آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے ایسا شاپنر یوز کرنا ہے کہ جس کے اوپر جو بلیڈ ہے وہ لمبا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر دو سکیو لگے ہوگے ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو شاپنر ہے وہ آپ یوز کریں گے یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ یہاں پھر دو سکریو ہوں گے اور بلیڈ لمبا ہوگا جب بلیڈ لمبا ہوگا تو اس کو جب آپ تراشتے ہیں تو اس کی جو پینسل کا سکا ہے وہ پراپر طریقے سے تیز بھی ہوگا اور لمبا بھی ہوگا اس سے سکیچ بنانے میں آسانی بھی ہوگی اور اس سے شیڈنگ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور یہ اگر آپ بہادر کمپنی کا لے لیں تو زیادہ پیسٹ ہے اس کے بعد ہے نمبر تین پہ کہ ہمیشہ آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر کے یہ ہے کہ جب آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو انگلیاں ہیں ان کے ساتھ ایک تو مٹی بھی لگتی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کے اوپر ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو پیپر کے اوپر بھی ہوتی ہے تو آپ کے یہ انگلیوں کے ساتھ بھی ڈسٹ لگتی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہے ہاتھ جب آپ استعمال کر رہتے ہیں تو اس میں ہاتھوں سے گریس وغیرہ نکلتی رہتی ہے یا آئل نکلتا رہتا ہے جو کہ ہماری جسم کے اندر جو چربی ہوتی ہے یا پسینہ ہوتا ہے وہ نکلتا رہتا ہے تو وہ اس سے بھی ہاتھ گندے ہوتی ہیں تو اس لیے جب بھی آپ ڈرائنگ کریں تو آپ نے ہاتھ صاف کر کے ہاتھ دھو کے سابن کے ساتھ تو پھر آپ کام کریں تاکہ آپ کی ڈرائنگ خراب نہ ہو نمبر چار بھی ہے کہ پینسل کو استعمال کرتے وقت جب سکہ موٹا ہو جائے تو اس کو ساتھ باری کرتے جائیں پینسل کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی رکھ سے آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک ہی رکھ سے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک سائیڈ موٹی ہو جائے گی دوسری سائیڈ باریک ہو جائے گی تو اس کو گائی بگائی جو نا اس کو چینج کرتے رہنا چاہیے جب آپ یوز کر رہے ہیں پینسل کو تو اس کا سکہ حاصل جو نا آپ اس کی ڈرائنگ چینج کرتے رہا کریں تاکہ جو سکہ ہے وہ ایک جیسا استعمال ہو اس کے بعد ہے نمبر پانچ پہ کہ جو آپ نے اریزر استعمال کرنا ہے وہ سافٹ ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے تو میں آپ کو رکمنٹ یہ کروں گا کہ اگر آپ میلن کمپنی کا جو برینڈ ہے یہ میلن اوپر لکھا ہوتا ہے تو اگر یہ والا آپ اریزر یوز کرتے ہیں تو زیادہ بیسٹ ہے اور اس کی میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں کہ اچھے اریزر کی کیا نشانی ہوتی ہے ایک تو اریزر جو ہے اس کا جو کارنر ہوتے ہیں وہ نکیلے نہیں ہونے چاہیے یعنی کارنر شارپ کارنر نہیں ہونے چاہیے اس کے کارنر جو ہنا رون ہونے چاہیے گول ہونے چاہیے جو اچھے اریزر کی نشانی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل اریزر وائٹ نہیں ہوتا جو اچھا اریزر ہے وہ ذرا آف وائٹ ہوگا یا کریم کلر میں ہوگا تو آپ نے وہ والا اریزر یوز کرنا ہے اور وہ بالکل ساوٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ دبا کے چیک بھی کر سکتے کہ وہ ساوٹ ہوگا نرم ہوگا تو وہ والا اریزر آپ یوز کریں گے اس کے بعد ہے نمبر چھے پہ کہ ڈرائنگ بناتے وقت ہے جہاں تک ممکن ہو آپ ربر کا استعمال یعنی کہ اریزر کا استعمال کم سے کم کریں گے دیکھیں بہت سائی اسٹرومنٹس کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی لائن لگاتے ہیں اس کو بار بار پھر مٹانا شروع کر دیتے ہیں پھر تب ہی ڈرائنگ وہ پوری کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ رستے میں ہی کیا کرتے ہیں کہ اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بار بار اریزر کا استعمال کرنا یہ ڈرائنگ کا پیپر بھی خراب کرے گا ڈرائنگ کو بھی خراب کرے گا اور پھر آپ کا من بھی نہیں کرے گا کام کرنے کو تو اس لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈرائنگ بنائیں تو آپ پوری کی پوری پہلے ڈرائنگ بنا لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کہاں سے اس کو اریز کرنا ہے ٹھیک ہے اریزر کا استعمال کم سے کم کریں اور پینسل کو اس طریقے سے چلائیں بلکل ہلکے ہاتھ سے چلائیں گے تاکہ اگر اریزر بھی یوز کرنا پڑ جائے تو اس کے جو پینسل کے نشانات ہیں وہ پیپر کے اوپر نہ آئیں زیادہ ڈارک کر کے زیادہ دبا کے پینسل کو استعمال نہیں کرنا چاہئے شروع میں آپ نے سکیچنگ جو کرنی ہے وہ بلکل ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ نمبر آٹھ میں ہیں ڈرائنڈ شیٹ ساف کرنے کے لیے کوئی ساف کپڑا استعمال کرنا چاہئے کہ جو ڈرائنڈ ہے اس کو اگر آپ نے ساف کرنا ہے کہ اریزر آپ یوز کرتے ہیں اور اس کی ویسٹیج ہے تو آپ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں اور کپڑے سے بھی زیادہ بیسٹ یہ ہے جب آپ اریزر استعمال کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ اس کی جو ویسٹیج ہے اس کو ساف کرنے کے لیے آپ نے کپڑا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن کپڑے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو باقی ڈرائن ہے اس کے اوپر ربی ہو اور وہ گندی ہو جائے یا پیپر گندہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ ایک برس جو نہ وہ یوز کا سکتے ہیں بلکہ ساخ بالوں والا نرم بالوں والا تاکہ جب آپ اس کے اوپر سپائی کریں تو وہ گندہ نہ ہو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جومیٹریکل ڈرائنگ میں متوازی خطوط کھینچنے کے لیے سیٹ سکیر کا استعمال کریں تو دیکھیں کہ اگر آپ جومیٹریکل ڈرائنٹ کیا ہوتی ہے کہ جس میں سکیر آجاتا ہے ریکٹینگل آجاتی ہے اور اسی طریقے سے ٹرائنگل آجاتی ہے سٹار آجاتی ہے تو اس کے لیے آپ سیٹ سکیر کا استعمال کریں تو سیٹ سکیر کے اوپر میں پورا ایک لیکچر بنا ہوں گا کہ یہ سیٹ سکیر کیا ہے سیٹ سکیر کے اندر میں یہاں سے موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیٹ سکیر میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بلکہ تصویر کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ سیٹ سکیر ہوتا ہے اس میں ڈی ہوتی ہیں اور یہ دو سیٹ ہوتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے وہ میں بال میں آپ کو بتاؤں گا پورا اس پر انشاءاللہ لیکچر ہوگا کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کے جو زاویے ہیں آپ کے اینگلز ہیں لائنز ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ کام کے دوران مقامی طور پر آسانی سے مل سکنے والی اشیاں استعمال کریں کہ آپ نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جو آپ کو آسانی سے مل جائے یعنی ہے کہ آپ بہت مہنگی پینسل استعمال کریں آپ سٹیڈل کمپنی کی پینسل لینے جاتے ہیں بزار میں تو وہ بزار میں نہیں ملے گی بہت بڑے جو ڈرائک سٹور ہیں وہاں سے ملیں گی اور مہنگی بھی ملے گی تو اس لیے عام جو پینسل ہے یا عام اریزر شاپنر ہے جو آپ کو ملتا ہے بزار سے آسانی کے ساتھ اپنے قریبی دکانداز سے مل جاتا ہے تو آپ فیلحال وہ یوز کریں اور بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی شروع میں اس کے بعد ہے اگلا جو آپ کا پوائنٹ ہے برش استعمال کرنے کے فوراں بعد دھو کر اچھی طریقے سے ساپ کر لینا چاہئے کہ اگر آپ واٹر کلنگ کر رہے ہیں یا ایکرائلک پینٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے جو برشیز ہیں ان کو فوری طور پر آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے تکل رکھنا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہدایات وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ ضروری ہدایات کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے جو بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ ڈرائنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ڈرائنگ کے لیے آپ نے ڈرائنگ بورڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے تا کہ اس کے اوپر آپ رکھیں تو پھر آسانی کے ساتھ آپ کام کر سکیں اگر آپ نیچے کام کرتے ہیں بیٹھ کے پر آنوٹ تو بھی آپ اگر ٹیبل پہ کام کرتے ہیں تو پھر بھی ایک ٹیبل کی ہائٹ ہوتی ہے تو بہت انچا ٹیبل استعمال نہیں کرنا چاہئے لسیکم چھوٹا ٹیبل استعمال نہیں کرنا چاہئے لسکتے ہیں یہ کرسی کے اوپر آپ کی ایک Bang鬼 ناک ہیں یا پھر اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور آپ کی یہ جو کونیاں ہیں تو یہ ٹیبل کے برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یا ٹیبل معمولی صاحب ایک آدھی نیچے جو آپ کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے پھر کام کر سکتے ہیں اگر اونچا ہوگا تو آپ کو یوں کر کے کام کرنا پڑے گا تو اس طرح آپ کی ڈرائنگ بھی خراب ہوگی اور پراپر اینگل پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کا خیار رکھیں گے سیٹنگ پوسٹر جوانا اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو سٹیپ سٹیپ جو نے ڈرائنگ کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتی جائیں گی اور بقاعدہ ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈرائنگ کو کیسے سیکھنا ہے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم